سلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل بیگ کینویس میں ہوں آپ کا مزبان سجاد وصیم اور آج اس ٹپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریپل ایڈٹ رولنگ ایڈٹ اینڈ ریٹ سٹریچ ٹول ان ایڈو پریمیر پرو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹوپک کی طرف موو کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولی گا ریپل ایڈٹ ٹول کے ساتھ جو چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سیلیکشن ٹول کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں سیلیکشن ٹول کے ساتھ جو چیز میں دو سٹیپ میں کر رہا ہوتا ہوں ریپل ایڈٹ ٹول کے ساتھ وہ میں ایک سٹیپ میں کر لیتا ہوں اگر میں اس کو کڑاپ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا پارٹ جو ہے سوری یہ لنک نہیں ہے ابھی میں ان کو دونوں لیئر کو لنک کر لوں ٹھیک ہے تو یہ جو اتنا گیپ کریئٹ ہوا ہے یہ آٹومیٹکل ہمیں یہ فیل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ان کو سیلیکٹ کر کے ڈرائگ اینڈ ڈڈراب کرنا پڑتا ہے یا دوسرا میتھڈ کیا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ترمیان میں کلک ہم نے کرنا ہے کلک کر کے ہم نے ڈیلیٹ پرس کرنا ہے تو ہمارے پاس پھر بھی وہ بطر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ پاس میں میچ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں دو سٹیپ انوالو ہیں لیکن اگر یہی کام جو ہے ہم جو اگر جو ہے وہ رو لیں ریپل ایڈٹ ٹول کو سیلیکٹ کریں تو ایک ہی سٹیپ میں ہم یہ کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے میں وہی کام کر رہا ہوں یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کا جو ہے وہ ٹائم بھی کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ کیا تو آٹومیٹکلی اس نے کیا کیا وہ گیب فیل کر دیا میں کنٹرول زی کر رہا ہوں کنٹرول زی میں نے کیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کیسے وہ ویڈیو کم ہو رہی ہمارے پاس ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اس نے کیا کیا یہ ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اس نے وہ ساتھ اس کو جوڑ دی ہے یعنی کہ وہ سٹیپ ہمیں دوبارہ سے پرفارم نہیں کرنا پڑا یعنی کہ بیک والے جیتنے ویڈیوز تھیں ان کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے ساتھ کمبائن کرنا یا درمیان والا گیپ ڈلیٹ نہیں کرنا پڑا یعنی کہ ہمارا ٹائم اس سے سیو ہو گیا ہے اسی طرح سیم جو چیز ہے اس کو انکریز کرنا چاہے تو وہ انکریز بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس رولنگ ایڈٹ ٹول رولنگ ایڈٹ ٹول میں کیا ہوتا ہے کہ عام سیلیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے نا ایک ہی سائیڈ پہ انکریز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے ڈکریز کیا تھا سوری یہ دیکھیں آپ یہ نتنی ویڈیو ہم نے ڈکریز کی تھی ٹھیک ہے کٹ کی تھی ٹرم کی تھی اب اس کو جو ٹرم پار تھا وہ واپس ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈریکشن میں لیکن اب جو ہے ہمارے پاس رولنگ ایڈٹ ٹول جو ہے وہ دونوں ڈریکشن میں کام کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ ایروز ہیں فارورڈ اینڈ بیکورڈ ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ان دونوں ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے جو ہے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو دو ٹول کا تھا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ویری انٹرسٹنگ ٹول ہمارے پاس ہے ریٹ سٹریچ ٹول اب ریٹ سٹریچ ٹول جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ سلو موشن یا فاس موشن جو ہے ویڈیوز کو بنانے کے لیے ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں عموماً یہ چیز جو ہے وہ ایک جو ہے اچھے کیمرہ میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ادھر نہیں ہے تو ہم اس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ریٹ سٹریچ ٹول ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو سلو موشن یا فاس موشن میں کنوارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے فاس موشن سوری میں ایک ویڈیو یہاں پر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھ آسکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اس پہ آیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے فریم بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے سپیر کیا ہو جائے گی سلو ہو جائے گی اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے نا جیتنا اس کو موو کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو جو ہے نا ایک ویڈیو چلا کہ یہ دکھا دیتا ہوں کے پہلے کیسے نہ تھی اور جب ہم اس کو سٹرچ کریں گے تو پھر کیسے ہوگی ٹھیک ہے ہم کرنا جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو میں سٹرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہے کس سپیر سے وہ ویڈیو چل دی ہے اب دیکھیں نوٹ کریں اس کی سپیر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے وہ بڑے سلو 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 موشن میں وہ چل رہی ہے یہی چیزے ہم جو ہے موڈر موو کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں سلو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں جیس کرتے ہیں اور اس سے فاظ کی کروا سکتے ہیں اب یہی چیز ایک اور طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹرچ کر دیا ہے اس کو ویڈیو کو کم بھی کرنا ہے اس طرح ہم کم بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ سلو موشن یا فاس موشن ہم کلیں گے تو کس کلیں گے اب اس کو جو ہے اگر میں جاتا ہوں کہ ہمارے خاص ہے یہاں سپیڈ ڈیوریشن سپیڈ ڈیوریشن میں جب جائیں گے تو یہاں میرے پاس ہے ابھی جو ہے کیونکہ تیز سپیڈ ہم نے کی ہوئی تھی تو ون نائنٹ ٹو پرسنٹ ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ موڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں یا میں اس کو چاہتا ہوں کہ ہنرڈ پرسنٹ پہ لے ہوں تو بھی ہم جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں سپیڈ کے تھرو بھی سلو موشن یا فاس موشن ہم کم کر سکتے ہیں اوکے میں نے جیسے پریس کیا تو یہ دیکھیں اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اپنی اوریجنل والی پوزیشن میں آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کا جو ہے وہ سلو موشن یا فاس موشن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک چیز اور آپ نے جو ویری انٹرسٹنگ ہے یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھنی اسی ریڈ سیلیکشن ٹول کے اندر جب ہم نے جو ہے اس پر رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد سپیڈ ڈیوریشن میں گئے اس کے اندر ایک چیز ہے ریورس سپیڈ جیسے ہی میں نے اس کو چیک کیا اور میں نے اوکے پریس کیا تو اب دیکھی گا کیا ہوتا ہے اینڈ والا پارٹ تھا وہ پہلے پر آگیا ہے اور پہلے والا پارٹ تھا وہ آپ دیکھیں گے تو اینڈ پر چلا گیا ہے تو اس طرح اپنے ویڈیو کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں امید ہے آج یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بولی گا موسیقی